دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی مووی کو ہم اپنے VLC میڈیا پلیئر کے ذریعے تمام نیٹ برک دیوائز پر کس طرح سٹریم کر سکتے ہیں نیٹ برک پر سٹریم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پی سی کے اوپر VLC سے ایک جگہ مووی چلائیں گے اور نیٹ برک سے جتنی دیوائز آپ کی کنیکٹ ہوں گی وہ ان تمام پر مووی آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گی اگر آپ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اندر تک دیکھتے رہیے کیونکہ میں آج آپ کو یہی کہانے والا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کھولیں گے VLC VLC کھولنے کے بعد ہم آئیں گے میڈیا پر میڈیا میں ہم آئیں گے سٹریم کے اوپر سٹریم آنے کے بعد ہم کلک کریں گے ایڈ کے اوپر اور یہاں سے ہم فائل ایڈ کروائیں گے جو آپ کو لے کرنی ہے میں نے یہاں سے ایک موو بھی ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم آئیں گے سٹریم پر سٹریم پر کلک کریں گے نیکس نیکس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ فائل سے اس کو ایچ ٹی ٹی پی پر چینج کر کے ایڈ کرائیں گے ایڈ کرانے کے بعد دیکھیں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ پورٹ سیم رہے پورٹ چینج مت کریئے گا اس کی باننا سٹریم میں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گے آپ کو میں اس کو یہ سیمپورٹ رکھ کے نیکس کروں گا نیکس کرنے کے بعد ایکٹیو ٹرانسکوڈنگ پر ٹک ہوا ہے مطلب اگر سب ٹائٹلز ہیں مووی کے ساتھ تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں یا نہیں ہے تو پھر اس کو ہٹا دیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی اس پورٹ چوز کر سکتے ہیں میں اس کو پھلال ٹی ایس پہ کروں گا اس کے بعد میں اس کو نیکس کروں گا نیکس کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹ اس کو سٹریم کر دیں گے سٹریم کرنے کے بعد دیکھیں یہاں سے چلنا شروع ہو گئی ہے یہ سامنے آپ کے سیکنڈز پڑھ رہے ہیں آئی پی ایڈرس فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ہم آئیں گے وینڈوز آر یہاں سے ہم cmd اوپن کریں گے cmd اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے ipconfig ڈک کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ipv4 ڈرس جو ہے یہ آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے جو آپ موبائل پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنا پورٹ نمبر ڈالیں گے اور نیٹ برک سٹریمیں شروع ہو جائے گی اب میں آپ کو اپنے آئی فون کے اندر چل کے دکھاتا ہوں کہ ہم اس کو کس طہاں سٹریم کریں گے آئی فون مانی کے بعد ہم اس plc کے بٹن پہ کلک کریں گے اس کے بعد نیٹ برک سٹریم پہنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ ایک سیمپل دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو چینج کریں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے اپنا ip address http colon ڈرور فارورڈ فلیش کے بعد اپنا آپ ipv4 ڈرس جو ہوگا آپ کا وہاں یہاں ڈالیں گے اس کے بعد کولن اس کے بعد 8080 جو ہماری پورٹ تھی یہ کنے کے بعد اس کے بعد ہم کلک کریں گے ڈالیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ اس نے موووی یہاں پہ پہ پلے کر دی ہے جو ہمارے پیسی کے اوپر بھی چل رہی ہے اور یہاں پہ بھی تو دیکھا دوستو کتنا آسان تھا یہ ہم ڈال سیز کے مدد سے کس طرح اپنی موووی کو تمام نیٹ ورک ڈیوائزز کے اوپر سٹریم کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پتن آئی ہوگی اگر پتن آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے فرینز کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کا کوئی سوال یا مشورہ ہو تو اس ویڈیو کے مجھے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا کیونکہ میں آپ کے لئے روز ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا